نحمد و نسلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں افغانی آلو کڑائی آپ کو تو بہت ہی مزا آنے والا ہے تو میرے ساتھ رہیے اور دیکھئے کہ کیسے بنے گی تو دوستو مجدار سی آلو افغانی کڑائی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لے لیے ہیں تقریباً 600 گرام آلو اور یہ آلو میں نے چھوٹے چھوٹے لیے ہیں اگر آپ کے بس بڑے آلو ہیں تو ان کو آپ کاٹ کر تو استعمال کر سکتے ہیں میں نے چھوٹے 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 لیے ہیں کہ تھوڑے خوبصورت لگتے ہیں تو چونکہ ہم آلو کڑائی بنانے جا رہے ہیں تو اس کی لیے ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ میتھرڈ استعمال کریں گے یعنی میں اس کے اندر پہلے سے نمک شامل کروں گا یہ آدھا ٹیبل سپون میں نمک ڈال رہا ہوں اس کے اندر یہ نمک سپرنکل کرلوں گا اس کے اوپر تاکہ اس کے اندر نمک تھوڑا سا ابزورب ہو جائے آپ کو پتہ ہے کہ آلو تھوڑا سا ڈیفکلٹی سے نمک ابزورب کرتے ہیں لیکن ہم اس کو اگر پہلے سے کوٹ کرلیں گے تو امید یہ ہے کہ یہ آلو اچھی طریقے سے ہمارے نمک کو ابزورب کرلیں گے یہ نمک اس میں شامل کرلینے کے بعد میں کروں گا اس کو شیک تھوڑا سا ہلا لوں گا تاکہ اچھی طریقے سے اس کے اوپر یہ نمک کوٹ ہو جائے اور اس کو میں ایک سائٹ پہ رکھ دوں گا اور میں اپنا آگلہ پروسس سٹارٹ کروں گا تو اب یہاں پر لے لی ہے میں نے یہ ایک کڑائی اور اس کڑائی کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ایک کپ تیل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے نیچے میں فل فلیم آن کر دوں گا اور تھوڑا انتظار کروں گا کہ یہ تیل گرم ہو جائے تو یہ پتہ کرنے کے لیے کہ ہمارا تیل گرم ہو گیا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ یہ دھوڑا اس میں سے اٹھ رہا ہے تو ہمارا تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے دوسرا ہمارے پاس ہی چاپ سٹکس ہیں اگر ہم اس کو ٹچ کریں گے دیکھیں گا ہلکہ ہلکہ یہ بابل بن رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا تیل گرم ہو گیا ہے اب میں ایسا کروں گا کہ اپنے فلیم کو فل سے میں میڈیم ہائی کی طرف لے جاؤں گا اور پھر اس کے اندر آلو شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم احتیاط کرنی ہے اور ان آلو کو میں فرائی کروں گا تاکہ یہ اپنا رنگ تھوڑا سا تبدیل کر لے تھوڑا کرسپ ہو جائیں تھوڑا سا ہلا کر میں ان کو ایک جگہ پر کر دوں گا اور میں سائٹس پلٹتا رہوں گا تاکہ یہ ایولی چاروں طرف سے اس کے اوپر کلر آئے اور یہ جیلیں بھی نہ جب ہمیں لگے گا کہ کچھ کچھ ہمارے آلو رنگ تبدیل کرنے لگے ہیں تو اس کے اندر ہم دو ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ سامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس لیسن ادرک کے پیسٹ کو انوالوں کے ساتھ ہم بھونیں گے اس بھوننے کی وجہ یہ ہے کہ سٹرونگ سمیل اس کی لیسن ادرک کے پیسٹ کی چلی جائے اور جب ہمارے لیسن ادرک تھوڑے سے بھون جائیں گے تو ہم ان کو جلنے سے پہلے پہلے ہم اس کے اندر یہ ہری مرچے شامل کریں گے یہ تقریبا میں نے چار سے پانچ ادرک لے لیے اور میں ان ہری مرچوں کو بھی تھوڑا سا بھونوں گا اور ساتھ ہی میں نے یہ تین ٹیمارٹروں کی پیوری بنا لی ہے یہ پیوری میں اس کے اندرک شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان سب کو میں ایک ساتھ بھونوں گا فلیم کو میں کچھ کم کر لوں گا اور اب میں ایسا کروں گا کہ اس کے فلیم کو کر دوں گا لو اور اس کے اوپر ڈھکنا ڈھک دوں گا اور اس کو میں تقریبا پانچ منٹ تک یوں ہی ڈھک کر پکاؤں گا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا خواند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی دوستو اب پانچ منٹ پورے ہونے کے بعد میں اس کا ڈھکنا اٹھا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں فلیم کو دوبارہ سے میڈیم ہائی کر دوں گا اور میں اس کو اسی فلیم پر اب بھونوں گا اتنا کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور یہ مکم پورا تیل پر آجائے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے بھوننا ہے خوشبو آپ یقین مانی ہے بہت شاندار خوشبو اٹھ رہی ہے اور آپ جب یہ آلو کی کڑائی بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ مہمانوں کو بھی کھلائیں گے اور جب ہم اچھی طریقے اس کو بھون چکیں گے تو میں اس کا فلیم کر دوں گا بلکل لو اور جب یہ اچھی طریقے سے بھون چکے گا تو میں اس کے اندر سے تقریباً آدھا کپ تیل باہر نکال لوں گا اور میں اس کو چھاند لوں گا تاکہ ہمارا مسالہ ضائع نہ ہو اور چھنہ والا مسالہ میں واپس کے اندر شامل کر دوں گا یعنی یہ ٹیمارڈری ہیں اس پلال اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گا ایک ٹی سپون حلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹی سپون گرم مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹی سپون زیرا اور ایک ٹی سپون کالی میرچیوں کٹی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہلکا سا فلیم ہائی کر کر میں ان مسالوں کو تھوڑا سا بھونوں گا ہم نے مسالوں کو ہلکا سا بھوننا ہے کیونکہ ہم نے مسالوں کو جلنے نہیں دینا اس وقت میرا جو فلیم ہے وہ میڈیم ہے اور بس تقریباً جب ہم بیس سے تیس سیکنڈ مسالوں کو بھون چکیں گے اب اس کے اندر میں آزا کپ دہی کا شامل کر دوں گا یہ پھٹا و دہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب میں اس کو بھونوں گا آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جس کڑائی میں میں اس کو بھون رہا ہوں یہ کڑائی میں بنا رہا ہوں یہ اصل میں واک ہے جو کہ میکو لائف سٹائل والوں کا ہے اور اگر آپ بھی اس کو لینا چاہیں تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور میں اس کو استعمال کر رہا ہوں تو مجھے تو یہ بہت پسند ہے جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بھی اچھا لگنے والا ہے اور میں نے اس دہی کو شامل کرنے کے بعد پھر اس کو اتنی دیر تک بھوننا ہے کہ واپس ہماری جو کڑائی ہے وہ تیل پر آجائے چمچے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نیچے سے ڈال رہا ہوں تاکہ آلو ٹوٹے بھی نہ اور اچھی طریقے سے بھون بھی جائیں اور اس ٹیج پر میں ایسا کروں گا کہ میں اپنے مسالے کو تھوڑا سا چک بھی لوں گا کہ اگر اس میں نمک وغیرہ کی ضرورت ہے تو میں شامل کر لوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مجھے لگ رہا ہے اس کے اندر نمک کی مزید ضرورت ہے تو میں اس کے اندر ایک چائے کا چمچ نمک اور شامل کر لوں گا آپ لوگ حضب ضرورت اس وقت شامل کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آلو اچھی طریقے سے بھن چکے ہیں تیل پر آ چکے ہیں اور اب اس ٹیج پر میں ایسا کروں گا کہ پہلے تو فلیم کو لوگ کر دوں گا فلیم کو لوگ کر لینے کے بعد اس کے اندر میں دو سے تین ٹیبل سپون کریم کے ڈال دوں گا یہ ملک پیک کریم ہو سکتی ہے یہ آلپرز کریم ہو سکتی ہے یا آپ کی فرش کریم بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اور اس کریم کے ساتھ میں اس کو ایک دوہ پھر تھوڑی دیر کے لیے پکاؤں گا فلیم میرا لوگ ہے کیونکہ اس ٹیج پر میں چاہتا نہیں کہ جو میرا مسالے ہیں وہ جلیں جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ کریم جو ہے وہ اچھی طریقے سے ان آلووں پر کوٹ ہو جائے اور مسالے کے اندر بھی مکس ہو جائے تو اس طرح یہ ہماری کڑائی ہو گئی ریڈی اب میں اس کی نیچے کر دوں گا چولے کو بند اور یہ میں نے کچھ چاپ کیا ہے وہ دھنیا لے لیا ہے یہ میں اس کے اوپر سپرنکل کر دوں گا اور کچھ ادرک اور ساتھ ہی میں اس کے اوپر یہ ایک عدد میں نے لیمو لے لیا ہے کٹ لیا ہے اس کے اوپر میں اس کو نہیں چھوڑ دوں گا اور بہت ہی زبردست خوشبویں آ رہی ہیں اور اس دھنیا کی خوشبو شامل ہو کر یہ اور بھی مزہ دینے والا ہے اب میں اس کے اوپر ڈھکنا ڈھک کے اس کو تقریباً دو منٹ کے لیے اس طرح چھوڑ دوں گا تو دوستو دیکھا آپ نے کیسے فٹا فٹ ہماری آلووں والی افغانی کڑائی بن کے تیار ہوئی ہے تو چلیے اب اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں ہا 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 کیا زبردست خوشبو ہے ماشاءاللہ اور کیا زبردست اس کی شکل ہے ماشاءاللہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں آلو ہمارے زبردست گل چکے ہیں ماشاءاللہ فنٹاسک ٹیسٹ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے اور اس کی جو گریوی ہے نا وہ تو بہت ہی شاندار بنی ہے یعنی آپ اگر گوشت یا چکن نہ ہو تب بھی آپ اپنے مہمانوں کو بہت زبردستی کڑائی بنا کے کھلا سکتے ہیں آلووں کی کڑائی تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور میرے ساتھ اپنا ایکسپریئنس شیئر کرنا ہے میں انشاءاللہ آپ کے فیڈبیک کا انتظار کرتا رہوں گا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ماجید بلال کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے بجیر اون بجنب گ Real بجنب